بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معذر ناظرین السلام علیکم دوستو ایک ایسا شخص جس کے موت کار حادثے میں ہوتی ہے لیکن اس کو دفن چاند پر کیا گیا یہ شخص کون تھا اور چاند پر دفن کرنا کیوں ضروری تھا یہ سب جان پائیں گے ہماری آج کی ویڈیو میں کائنات میں موجود ہر چیز قدرت کے مظاہر کا اظہار ہے چاند بھی قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے چاند کو شائر حضرات نے حسن و جمال کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سنف نازک کے حسن کو چاند سے تشبیح دی جاتی ہے اسی حسن سے معنوس ہو کر شاید ہر کوئی چاند پر گھر بنانے کا خواہش مند نظر آتا ہے اور شاید اسی حسن سے معنوس ہو کر جین شومیکرا نے بھی چاند کو اپنی منزل مختص کر کے زندگی گزارنے کے ٹھان لی تھی یوجین شومیکرا 1928 میں امریکہ میں پیدا ہوئے اگرچہ ہم میں سے ہر کوئی نیل آمسٹرانگ کے بارے میں خوب جانتا ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہیں لیکن یوجین شومیکرا کے بارے میں شاید کوئی کوئی ہی جانتا ہو یہ وہ شخص ہے جنہوں نے چاند پر قدم تو نہ رکھا مگر فوت ہونے کے بعد چاند پر ضرور پہنچے آخر ایسا کیوں ہوا اس حقیقت سے آشکار ہونا بہت ضروری ہے یوجین شومیکرا امریکی ماہر فلکیات اور ماہر ارزیات جنہیں خاص طور پر چاند کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا یہ شخص امریکہ میں خلابازوں کو تربیت بھی فراہم کرتا تھا یوجین کو گویا چاند سے عشق ہو چکا تھا اور خیال ہی خیال میں چاند کا نقشہ بھی بنا چکا تھا کہ اس کی سطح کیسی ہوگی کہتے ہیں نا کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے دوستو یوجین کا جنون محض چاند کی تحقیق پر ہی خط نہیں ہو رہا تھا بلکہ بچپن سے ہی چاند پر جانا بھی اس کا خواب تھا جب انسان نے چاند کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھایا تو یوجین بہت خوش ہوا کہ اب اس کے خواب کو تعبیر ضرور ملے گی یوجین کا یہ گمان تھا کہ وہ بھی اس سفر میں ضرور شامل ہوگا مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا یوجین کو ایک بیماری لاحق تھی جسے ایڈیسن کہتے ہیں اس بیماری میں اکثر بخار اور الجن ہوتی ہے اور انسان طویل سفر نہیں کر سکتا یوجین کو اب یہ سفر محض ایک خواب ہی لگنے لگا جس کی تعبیر ممکن نہ ہو بلاخر انیتو ستانوے میں آسٹریلیا میں ایک کار حادثہ ہوتا ہے جس میں یوجین جان کی بازی ہار جاتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ حیران کن ہوتا ہے امریکی ماہر فلکیات یوجین کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا وہ خواب جو اس کے زندگی میں پورا آدھا ہوا اس کی موت کے بعد پورا کرنے کا سوچا گیا یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوجین کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو چاند پر بھیجا جائے گا کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کی خواہش رکھتا تھا ایک سیلیسٹر نامی کمپنی سامنے آئی جو لوگوں کی لاشوں کی باقیات کو خلا میں بھیجوایا کرتی تھی اس کمپنی نے ناسا کے ساتھ مل کر یوجین کی لاش کی راکھ کو ایک کیپسول میں بند کر کے ناسا کے لیونر پروسپیکٹس سپیس کرافٹ میں رکھ دیا اس سپیس کرافٹ نے چاند پر جا کر کریش کر جانا تھا اور یوجین کی راکھ کو چاند پر پھینک دینا تھا یہ سپیس کرافٹ 6 جنوری 1998 کو دنیا سے چاند کی طرف روانہ ہوا یوجین دنیا کا وہ واحد اور انوکھا انسان بن گیا جس کی ایشز یعنی اس کی قبر چاند پر موجود ہے دوستو اس بات میں کتنی صداقت ہے تحقیق کی جا سکتی ہے مگر اس میں ایک سبق ضرور ہے کہ آپ کا عشق آپ کا جنون زندگی میں کہیں منزل نہ پا سکے وہ مر کر اس مقام تک ضرور پہنچ سکتا ہے اگر عشق میں صداقت ہو تو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ سوری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے سمسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھئے گا سیمان اللہ